اور آج پہلی بار میں نے یہ دیکھا ہوا ہے یہ پتکیں یہ سرپرائز نہیں ہے آپ کے لیے ہیلو اسلام علیکم مردہ بلکم بیک ٹو مائی نیو ویلاغ امیر جتنے کا پر ٹھیک اور مست ہوں گے آج ہم آپ کو ایک سرپرائز دینے والے جو ہمارا مزو کے بڑس سے پہلے مر گئے تھے آپ کو پتہ ہے بعد میں ہم اور بھی لائے تھے وہ تو ہیں لیکن ہم آپ کو ایک اور نئی چیز دکھانے والے ہیں آج جو بھی چینل پہ نئی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائے کر دیں اور ساتھ میں پہلے ایکن کال پہ سیٹ کرنا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں ان کو دیکھو جی آج ہماری بتکیں بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور ساتھ میں دکھا گئے گینی پول ہمارے جو ہیں ہمارے پاس یہ رہے دو بڑے ہیں اور باقی کچھ چھوٹے ہیں یہ پتکیں یہ سرپرائز نہیں ہے آپ کے لئے سرپرائز ہے یہ گند پڑا ہوا دیکھا کیا حالت ہے یہاں پہ کیوں انہوں نے ہر دوسرے دن ہم اس کی صفائی کرتے ہیں لیکن تب بھی ادھر دیکھو کیا حالت ہے باقی چھوٹے ہیں یہ بھی سرپرائز نہیں ہے آپ کے لئے سرپرائز میں آپ کو اب دیتا ہوں چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ اور آپ کو دیتے ہیں ایک سرپرائز اور ساتھ میں اگر آپ کو سرپرائز اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائز ضرور کرنا اور یہاں پہ مطلب ہم آگ بیرا جلاتے تھے لیکن اس کی بھی اتنی بری حالت کر دی ہے اس کو بھی چھوڑو اور یہ رہا ایک بندہ کیا یہ سرپرائز ہے آپ کے لئے نہیں یہ سرپرائز نہیں ہے تو سرپرائز نہیں ہے نا دانیال سرپرائز ہے تو دانیال جا جا آئے گا آپ آرہے 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 ٹائگر آرہا دیکھ کیا کر رہا ہے تیری طرف آگے جا آگے بھائی صاحب کیا گاند پڑا ہو یہاں پہ تو دکھاتے ہیں آپ کو سرپرائز بھی آپ کا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو جو جو بھی نیا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور ساپنے بیل آئیکن کو آل پہ سٹ کرنا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور یہ دیکھا ادھر تھوڑیوں اٹھا چیچینی تیتر تیتر ہوتا ہے وہ تیتر اس کو مارنے کے لئے ٹائگر کو اور اپنے سر میں مار بیٹھا ہے یہ لڑکا اور بھائی صاحب یہ رہا سرپرائز اور نہیں یہ بھی سرپرائز نہیں یہ آپ نے دیکھے ہوئے یہ چھوٹے بچے ہم نے منگوائی تھے یہ رہے جن میں سے ایک مار گیا ہے باگی یہ بچ گئے ہمارے پاس اور ان میں سے بھی کچھ ہمارے جو فرنس بغیرہ ان کے ہیں ابھی ہم گھر پہ رکھ رہے ہیں ابھی بھی چھوٹے بچے ہی ہیں یہ سرپرائز نہیں ہے سرپرائز ہمارے پاس الگ گیا آپ کے لئے تو چلو آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں اور یہ رہا جی آپ سب کے لئے سرپرائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ رہا ہمارا ایک ترکی بٹس اور دوسرا یہ رہا وہ جو ہے وہ میل ہے اور یہ فی میل ہے اس لئے وہ تھوڑا بڑا ہے اور یہ تھوڑا چھوٹا ہے چونچ کو کیا ہوا ہے بھائی صاحب آپ دیکھتے ہیں دیکھا یہ سرپرائز ہم نے آپ کے لئے بچا کے رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ کو دکھائی نہیں ابھی تک جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ کہنا سارے یہ نہ وہ نظر لگ جائے کسی کی وہ باگ گیا ہے رہ گئی ایک دیکھتے ہیں ابھی میں کام وغیرہ کر رہا تھا پہلے میں انہا دولوں اسے بعد ملتے ہیں آپ سے دوبارہ پھر ملتے ہیں 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 اس کے اتنے الٹے الٹے کام ہے نا کیا ہی بتا سکتے ہیں ماں آپ کو اور دیکھا پوری ایک ہی جگہ ختم کر دے گا مجھے دیں میں ڈالوں میں ڈالوں مجھے دیں اور خود کو بتا کیا بولتا ہے یہ بھئیہ نام کیا تیرا تانیال چھوڑ دیں ایسے نہیں ایسے مجھے بتا ایسے کر دیں ایسے تیر پہ ڈان ہوئے ہیں تو ابھی کھانا وغیرہ ہم نے کھایا نہیں ہے کیونکہ صبح سے کام لگا ہوتا اور مجھے آج گاس کٹتے سمیں ایک نئی چیز ملی تھی تو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت میں نے ویڈا گیا سٹارٹ نہیں کیا تھا تو اب وہ بھی ویچ میں ڈال دوں گا تو چیک کرنا مجھے بتانا ہے کیا چیز بھی تو کھانا وغیرہ کھا لوں سبب ملتے آپ سے دوبارہ پھر بہنی رہنا چینل گا گاس کٹتا سر مجھے یہ کوئی کیڑا ملے میں نے سوچو چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ یہ اس کے جو اوپر ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کانچ کی کوئی چیز رکھی ہو ایسے چمک رہا ہے نا یہ تو میں نے سوچو چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہے کیا چیز یہ اور آج پہلی بار میں نے یہ دیکھا ہوا ہے آج کے پہلے کبھی میں نے اس ایریے میں کبھی یہ چیز نہیں دیکھی اوپر والی جو چیزیں ہیں کچھ الگ سی ہے آگے کچھ سینگ سے نکلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کانٹے سے پیچھے دیکھا یہ ایک دو تین چار پانچ چی سات آٹھ نو دس دس یہ کچھ ہیں پتہ نہیں کیا یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈائیمنڈ بغیرہ رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ جیسے ڈائیمنڈ ہی ہوتے رکھی ہوئے اوپر اٹھاتا ہوں میں گاز کو تو پھر دکھاؤں گا آپ کو بھی دیکھا گائز ابھی لگ بگ ٹائم پانچ بجے ہوئے اور موسم آج یہ بہت تیس رہا ہے بہت پیارا ہے کیونکہ آج رات کو بارش بھرتی تھی نا تو آج تھنڈا تھنڈا کول کول ہے موسم تو آج مزا رہے تھوڑا ابھی یہاں پہ آکے بیٹھا تھا میں دن کو کام وغیرہ بہت زیادہ کیا آپ کو پتہ یہ دکھایا تھا بھی میں نے آپ کو سیٹ اپ بگرہ تھوڑا تیار کر رہے ہیں کچھ کام اس کا باقی بچہ ہوگا تھا وہ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسے ہی دکھاتے رہیں گے ابھی دکھاتا ہوں باہت کا کیسا مزا مہا ہو لے ابھی اور باہت آج موسم بہت ہی خوبصورت ہے دیکھا اب پورا ساف ساف نظر آ رہا ہے آج کیونکہ رات سے بارش ہوئی ہے نا تو دول وغیرہ سب ختم ہو گئی ہے بہت ہی بیوٹی فل لگ رہا ہے آج موسم پورا حمل دیکھا اس بادل بھی کم میں آسمان میں کہیں سائیڈوں میں اگر تھوڑے سے گری سائیڈ بھی تو تھوڑے سے آبے نظر آئیں گے باکہ آج آسمان بلکل صاف ہے اور یہاں پہ تو بہت ہی مزہ ہے نشانتی ہے اب تھوڑی تھوڑی سردیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں کیونکہ بارش پر دیکھیں جیسے جیسے تو سردیاں بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور نیچے جو دیکھا یہ دریا جاتا ہے جو یہاں پہ نیچے آگے پاور پروجیکٹ بھی ہے یہاں پہ جی ہم نے لگائیں اپنے پھول بغیرہ جیسا کہ آپ پہلے دیکھنے والوں کو پتا ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ سے تو دوستو ابھی شام پڑ گئی ہے تھوڑی دیر بعد لائٹ بچی ہوئی ہے ماندب مانکھ ہڑا مزا آ رہا ہے موسم بہت ہی پیارا ہے مست اسے کہتے ہیں نا سردی لگ رہی ہے اب میں نے ہوا بازوں ٹی شیٹ پہ نہیں ہے تو لگ رہا کہ اب سردی آ رہی ہے ایسے کچھ محول ہے یہاں پہ پھول بغیرہ ہے تو ہمیں چلے رات کو دکھاتے ہیں بہت مست لگ رہے ہیں اس وقت سائیڈو پہ لائٹے جال رہی ہے اور پاس میں پھول کیا ہی یہ مزا دے رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے look at this بھائی صاحب یہ دیکھو کتنی پیارے لاغ رہی ہیں یہاں پہ یہ پھول تو اسی پہ کرتے ہیں آج کے ویلاغ انڈ بھی انشاءاللہ سے ملتے ہیں کسی اور ویلاغ میں تب تاک کے لئے اللہ حافظ